جب کہا گیا یہ اغوانی ہے یہ نمک حرام ہے نہیں ہے نمک حرامی ہم نے کی تھی پہلے اڈے دے کے کہ جاؤ ہمارے اڈے سے جا کے میرے اغوانی بھائی کی داڑی نوچوں ان کی بہنوں کی عزت پہ عمال کرو مانو اس چیز کو نمک حرامی ہم لوگوں نے کی تھی بنگلہ دیش میں وہ کہتے جی انڈیا کا انڈیا تو ہی اللو کا پتھا وہ تو آپ کا دشمن ہے اس کا اختیار ہے اس کا حق ہے بھئی وہ بنگلہ دیش میں وہ خانہ جنگی پھیلائے آپ اپنے دشمن سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو آگے پھولوں کے گلدستے دے انڈیا ہے جو ہے جو ہے ہیدر آباد دکن بلکہ محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کے دور میں خالستان میں جو تحریک چل رہی تھی ہمارے ایجنٹس کی لسٹیں پروائٹ کی گئی تھی انہیں ہمارے گمنام سپائیوں کو شہید کیا گیا تھا بھارت میں لیکن نہیں یہاں ایک ترانہ لگے گا قوم جناب تماشبین کی طرح ڈھول بجاتے ہوئے پیچھے ٹوری بھی ہوگی بنگلہ دیش ٹوڑنے والے کون تھے چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا سیاستدان تھے ہمارے تھے آج تک ہم نے کوشش نہیں کی کہ اپنے وہاں کے مسلمان بھائیوں کو سینے سے لگانے کا سوچیں یار اقبال نے تو ہمیں کہا تھا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیش سے تو مصطفیہ بھی ہے تو باؤنڈریس کا مہتاج نہیں ہے دنیا کے کسی نکڑ میں مسلمان ہے تمہارا بھائی ہے آج تک ہم بنگلہ دیش یا اگوانستان پھر سب سے بڑا مسئلہ اگوانیوں کو واپس بھیجیں گے بھئی پہلے باپ کیوں بنے تھے بلائے کیوں تھا یہی تو امریکہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں نفرت پیدا اور آپس میں لڑو کیا موت پڑتی ہے موت یہ پڑتی ہے جی اگوانی اہدر ہمیں نوکلی نہیں ملتی اگوانی ساری مزدوری کر رہا ہے بھئی اگوانی محنت کر رہا ہے تم محنت کرو تمہیں مزدوری دے دیں گے ہو جی دکانیں اس کی یہ سستہ مال بیچ رہا ہے تو تم حرام تو پینا کرو نہ سستہ بیچ دو تمہارا مال بکے گا اللہ تعالیٰ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رسک دیتا ہے تمہیں تو قوم تماش بین قوم ہے وہ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب کالا باغ ڈیم بن گیا یا کوئی بھی ڈیم بن جاتا ہے تو وہ پانی سے اگر بجلی نکالے گا تو جناب پھر پانی کا کیا فائدہ یہ ایسے گھگو بیٹھے میں ہمارے اوپر قوم تالیاں بجاری ہوتی ہے آپ گھر میں چار ہیں دشمن آپ کے تین ہیں کیا وہ شکست دے پائیں گے آپ کو نہیں دے سکتے وہ تب بھی شکست دے گا آپ میں سے ایک کو بلوچی بنائے گا دوسرے کو سندھی پھر پنجابی پھر پٹھان باری باری لٹر مارے گا ساروں کو اور اوکوپائی کرے گا آپ کے ایریاس کو یہی ہو رہا ہے کے پی کے میں آزاد پشتونستان کا نعرہ لگ گیا وہاں جناب آزاد بلوچستان کا نعرہ لگ گیا وہاں سندو دیش کا نعرہ لگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہی تو لسانیت کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا ہے قوم کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے میڈیا پہ بیٹھ کے اغوانستان کے خلاف بات ہو سکتی ہے ایران کے خلاف ہو سکتی ہے سعودیہ کے خلاف ہو سکتی ہے ترقی کے خلاف ہو سکتی ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بولو گے تو آپ غدار کلاؤ گے مطلب ہمیں تب بھی دہشتگرد کا آ گیا تھا جب ہم لوگ اسلام بات سے جا کے اسرائیل کا پرچم پھاڑ کے آئے تھے کہ نہیں اسیپٹ کریں گے لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ لوگوں کا ملک معاشی طور پہ بہتر ہوگا میں نے کہا کیسے بہتر ہوگا جی اسرائیل کو آپ اسیپٹ کریں گے تو معیشت آپ کی کیسے بہتر ہوگی کہ وہ آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ بڑے گی میں نے کہا بھائی جان ایک بندہ تمہارے پاس کھانے کو روٹی نہیں اور دو ارب روپے دیتا ہے تم اسے بڑی بڑی گاڑیاں بھی لے لو نوکر چاکر بھی لے لو بڑی کوٹھی بھی لے لو اور وہ اس کے عوض تمہاری بیٹی کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو پورا پیٹ کیوں کے عصمت کا ان کے حیاء پردے کا سودا کر کے تم اسرائیل سے وہ ایڈ لینے کا سوچ رہے ہو ایک تھرڈ کلاس دفاعی تجزیہ نگارد سو کالڈ میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا ہے اسرائیل کو ہمایت اسیپٹ کرنے پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے and no one was there to give him a shut up call ایک ایمین اے آسمہ حدید اٹھ کے اساملی میں بول دیتی ہے کہ جناب یہ بھی تو کونسی بری مخلوق ہے یہودی جو یا اسرائیلی جو ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے ہم بات جیت کر سکتے ہیں no one was there to give her a shut up call ایک شوک آز نوٹس نہیں ملا اسے نہ اسے آئی ایس پی آر سے شوک آز نوٹس ملا دفاعی تجزیہ نگار کو نہ اسے پی ٹی آئی کی طرف سے شوک آز نوٹس ملا